اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حمد سحیل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ون انچ ٹوکن پرائس پریڈکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کے بارے میں یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ون انچ ٹوکن انیلسز ہم کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ ون انچ پرائس پریڈکشن کہاں تک جا سکتی ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کے اندر اور لانگ ٹرم کے لئے ہم دیکھیں تو ون انچ پرائس پریڈکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائی کہاں تک جا سکتی ہے تو یہ والی ویڈیو میں ابھی بہت ہی زیادہ امپورٹر ڈسکس ہونے والی ہے ابھی مارکٹ جہاں پر کھڑی ہے آیا کہ وہاں سے نیچے آئے گی یا اس نے یہیں سے ہی آپ کو جانا ہے اور کیا آپ کو ابھی اس کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ابھی ڈسکس کریں گے تو لیکن اس سے پہلے میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو وہ دیکھ سکیں اگر بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو نوٹیفکیشن بھی ان تک وہ پہنچ جائے گا اور یہ میری جتنی بھی پریڈکشن ہے یہ اس وقت ویلیبل ہے یہاں پر تو یہاں پر آ کر آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا جو آپ پریڈکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئن جو ہے وہ یہاں سے آ کر اس کی پریڈکشن دیکھ سکتے ہیں اور مارکٹ ویسی ہی موو کر رہی ہے جیسا کہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ون ایچ ٹوکن پریس پریڈکشن ٹو تھازن ٹوئنٹی ون میں کہاں تک جائے گی تو یہ آپ کے ساتھ میں ون ایچ ٹوکن پریس پریڈکشن ہندی میں ڈسکس کر رہا ہوں تو چونکہ ہماری لینگوچ ہی یہی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ایک آپ کو سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو سمری ہے یہ آپ کو پتا نہ چاہیے کہ یہ دیکھیں ون ایچ جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹوکن ہے اور یہ اس وقت مارکٹ کیپیٹل کے علیہاص ایک سو دو نمبر پر رینک کر رہا ہے تو ویسے تو یہاں پر ایک سو تین نمبر پر رینک کر رہا ہے تو ابھی تک میرا خیال ہے یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو لیکن یہاں پر یہ اپ ڈیٹڈ ہے شاید جو ایک سو دو نمبر پر یہ رینک کر رہا ہے اور تین اشاریہ آٹھ دو ڈالر اس کا آج کا ریٹ چل رہا ہے اور یہ پچھلے ٹوئنٹی پور آور میں چھ اشاریہ چار چھ پرسنٹ جو ہے وہ انکریز بھی ہوا ہے اب یہاں پر آ کر دیکھیں تو اس کی ٹوٹل سپلائی دیکھیں کتنی کم ہے اور میکسیمم سرکولیٹنگ سپلائی اس کی دیکھیں وہ مارکٹ میں کتنی اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے اور اس کی بنیاد پر سرکولیٹنگ سپلائی اور اس کے اوپر جتنا کیپیٹل انویسٹڈ ہے اس کی بیس پر ابھی جو ہے اس کی جو مجودہ رینکنگ ہے وہ متیین ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں آل ٹائم میں جب یہ پیدا ہوا تو ایک شارعہ نبی ڈالر کا تھا اور اس کے بعد یہ ایک شارعہ پچیس ڈالر تک آیا اور اس کے بعد ابھی یہ اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے جو پرائیسز نے کی اور تقریباً اس نے جو اپنا آل ٹائم ہائی لگایا وہ سات شارعہ ایک آون ڈالر یہ ہائی اپنا لگا چکا ہے اور ون انچ ٹوکن پرائیس پر ڈیکشن ٹو تھازن ٹانٹی ون میں بات کریں تو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جتنی بھی اچھی ایکسینجز ہیں وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں بانہ اس پر بھی یہ ایلیبل ہے اور چلیے چلتے ہیں ٹریڈنگ ویو کے اوپر اور اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ابھی چونکہ مارکٹ نیچے آ رہی ہے تو میں اس میں ریزیسٹنس لیول اوپر کی طرف اور نیچے سے سپورٹ لیولز جائیں وہ میں ڈھون دوں گا اور یہ میرے حساب سے کچھ لیولز ہیں یہ میں نے پٹ کی ہیں یہ میرے حیال سے بھی ایک سپورٹ ایریا تھا ایک بڑا سٹرونگ سا اس نے بریک اوٹ کر دیا ایک بڑی امپلس کینڈل کے ساتھ اور اس کا والیم بھی اچھا خاصا ہے ٹھیک ہے یہ کینڈل دیکھیں اور اس کا یہ والیم دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نیکس کینڈل جو ہے بائی کی ہے چھوٹ اسی بائی کی کینڈل ہے لیکن ہاف تک اس کا والیم ہے اور ہاف تک والیم کلوز گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ کی نیچے آتی ہوئی کوشش کو اس نے ایک بار ریفیوز کر دیا اور اب کیا مارکٹ جو ہے ایک رینجنگ موڈ میں اور اب یہ تھوڑا سا رینج کرے گی اچھا اب یہاں پر جو چیز ہے جو ہمیں دیکھنی پڑے گی ون انچ پریس پریڈکشن ہندی میں کہ جب ایک آپ کو ٹیکنیکل اور گرکی بار بتاتا ہوں جب بھی کوئی کرنسی کسی ایکسچینج پر لانچ ہوتی ہے تو وہ ہائی جتنا مرضی لگا لے جتنا مرضی لگا لے لیکن ایک بار وہ اپنی اوپن پریس نیچے آتی ہے لیکن ون انچ ٹوکن نیچے نہیں آیا یہ جیسے ہی اوپن ہوا ہے یہ اپنے ہاف سے تھوڑا تاہ نیچے تک آیا اور اس کے بعد یہ اوپر کی طرف اٹھتا گیا اور اب یہ نیچے کی طرف آئیے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تو اب کیا ہے اب میرے حساب سے اس کا جو سپورٹ ایریا بنتا ہے ابھی کے لیے وہ یہ ایریا بنتا ہے اور یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ منشن بھی کیا ہوا ہے یہ والا سپورٹ ایریا اس پرائس کو نیچے نہیں آنے دے رہا اور کیوں نہیں آنے دے رہا اس کی معنی وجہ آپ کو پیچھے بتائی ہے کہ یہ جو امپلس کینڈل لگی ہے سیل کی اس کے اندر ہی بائی کینڈل جو ہے وہ کلوز ہو گئی ہے اور ہاف سے زیادہ والیم انکریز ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مارکٹ تھوڑی سی رینجنگ موڈ میں ہے اب دیکھیں مارکٹ یہاں سے نیچے اس نے بریک آؤٹ کیا مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے اور پھر دوبارہ یہاں پر ریجیکٹنگ موڈ میں ہے مارکٹ یہاں پر ریجیکٹنگ موڈ میں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ سٹرونگ ریجسٹنس ایریا اگزسٹ کرتا ہے جو اس پرائس کو اس سے اوپر نہیں جانے دے رہا اور ون انچ پرائس نیلسز اگر ہم کریں تو اس میں ہمیں یہ چیز بڑی واضح طور پر ملتی ہے کہ ون انچ پرائس ٹارگٹ ابھی کے لیے آپ کو بائے میں سیٹ نہیں کرنا ہے تو ون انچ ٹوکن پرائس پریڈکشن میں ہم کیا کریں گے اب یہاں پر ہم ویٹ کریں گے اس کے نیچے آنے کا کم سے کم یہاں تک ٹھیک ہے کم سے کم یہ مارکٹ یہاں تک ایک مردبہ پھر یہاں سے ریجیکٹ ہو کر واپس آئے گی ہی آئے گی اس نے یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے شورٹ ٹرم کے لیے لیکن لانگ ٹرم کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک والیم لگ چکا ہے بائے کا میں یہ سیلیکٹ کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر ایک والیم بائے کا ولگ چکا اور یہ ہائی والیم ہے ایس کمپیر ٹو آل پریویس بارز اور ایکسپٹ یہ والی جو کنڈل ایک سیل کے لگی ہے اس کے علاوہ باقی سب سے والیم سے یہ والیم بائے کا بڑا ہے اب ہوگا گیا اب ہوگا یہ کہ پوسیبل ہے کہ مارکٹ اس ریڈسٹنس کو جو ہے وہ توڑ دے مارکٹ ایسے ایسے رینج کرتے 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 یہاں تک میکسیمم یعنی ملہ کی دوڑ مسجد تک یہ اس کی دوڑ یہاں تک ہے میکسیمم اور اس کے بعد اس نے نیچے کی طرف گر جانا ہے میں اس کو کم سے کم جو ہے یہ دو ڈالر کی رینج میں میں اس کو دیکھ رہا ہوں مارکٹ نے ایسے ہی موف کرنے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی اس کو ایک ڈالر سے لے کر اسی سینٹ تک کا ایریا ہے اس کا بائنگ ایریا بنتا ہے اس چارٹ کے مطابق جو ابھی تک اویلیبل ہے یا دوسری پوسیبلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ٹریک تھی نیچے کی طرف ادھر کی طرف آ جائے اور اس کے بعد یہ اوپر کی طرف یہاں سے اٹھ جائے دوسری پوسیبلیٹی اس کے یہ ہو سکتی ہے میں ابھی کے لئے اس کا بائنگ ہوں اگر آپ نے شورٹرم کے لئے بائنگ کرنا ہے یعنی جو پرائس بنتی ہے ابھی اس کی پانچ ڈالر کے قریب جو پرائس بنتی ہے تو اگر آپ وہاں تک بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ والا ایریا اتنی آسانی کے ساتھ بریک آٹ ہوگا تو وان انچ ٹوکن انیلسز اگر میں کروں تو وان انچ پرائس پرڈکشن میں یہ چیز بڑی واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں یہ ریزسٹنس ایریا اتنی جلدی بریک آٹ نہیں ہوتا لیکن چونکہ پیچھے اس نے ایک والیم لگا دیا ہوا ہے ابھی والیم مارکٹ میں انٹر ہے تو اس کی میکسیمم جو ہے وہ جو دھوڑ ہے وہ یہاں تک جا سکتی ہے اور اس کے بعد اس نے پھر نیچے گر جانا ہے اور یہاں سے آنے کے بعد یہ پھر دوبارہ اٹھے گا دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یہ یہاں سے نیچے گر جائے اور اس کے بعد اوپر کی طرف یہ اٹھ جائے اس نے ایک ڈالر کی رینج میں اس نے آنا ہے میرا یہ ماننا ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ نیچے آئے گا کیونکہ ٹیکنیکلی بیس پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک لور لور لگانے کے بعد ایک لور ہائی لگتا ہے اور اس کے بعد اگر مارکٹ نے اوپر جانا تو ایک ڈائیگنل بنا کے مارکٹ جاتی ہے جو ڈائیگنل اس نے آلیڈی کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے اوپر جانا بھی ہوا تو یہ میکسیمم یہاں تک جائے گا اور اس کے بعد اس نے یہاں پر یہاں سے یہاں تک اس نے آنا ہی آنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مارکٹ جب ایک لور لگا لیتی ہے پچھلے سپورٹ ایری کو بریک آٹ کر کے تو لور ہائی لگاتی ہے اور اس کے بعد اس کا لور لگانا ایک بار لازم ہوتا ہے اپنے ٹیکنیکل پیٹرن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو میرے حساب سے اگر آپ ون انچ کو بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی اچھی اپرچنری نہیں ہے شورٹرم میں آپ بائی کر سکتے ہیں یہاں تک کے لیے لیکن لونگ ٹرم میں میں آپ کو رکمنٹ بلکل بھی نہیں کروں گا تو ون انچ ٹوکن پریس پریڈکشن ہندی میں ابھی تک کے لیے یہ ہی تھا اور ون انچ ٹوکن پریس پریڈکشن ٹو تھازون ٹوئنٹی ون میں مجھے امید ہے کہ یہاں تک یہ ایسے ہی موف کرے گا اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ میکسیمم جو ہے اس کا ٹارگٹ کیا نکل سکتا ہے تو ٹارگٹ ہم فیبو لیول سے ہم ریٹریسمنٹ فیبو لیول سے لیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکٹ یہاں تک آ گئی یہاں تک جہاں تک میں نے بولا ہے تو اس کے بعد مارکٹ جو اٹھے گی تو فرس ٹارگٹ اس کا جو ہوگا وہ اب یاد رکھئے گا اس کا بارہ ڈالر کا ہوگا سیکنڈ ٹارگٹ اس کا ہوگا انیس ڈالر کا تھرڈ ٹارگٹ اس کا ہوگا چھبیس ڈالر کا اور فورس ٹارگٹ اس کا ہوگا تیس ڈالر کا یعنی مارکٹ وہاں پر آنے کے بعد اگر اٹھتی ہے جہاں تک میں نے آپ کو بولا ہے تو یہاں پر اگر آپ ایک ڈالر کا بائی کرتے ہیں ون تھازن ڈالر تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی جلدی تیس ہزار ڈالر آپ کو یہ واپس کرے تو ابھی کے لئے اتنا ہی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور کوئی بھی اگر آپ کو کنفیجن ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں مجھے میں کوشش کروں گا کہ کومنٹ میں اس کا میں آپ کو آنسر کروں تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی تھا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہی کا مجھے دیا ابھی تک کے لئے